خاجہ اہلِ فراق ابلیس مولانا رومی اور علامہ اقبال سے کہہ رہے ہیں کہ میری ایک فریاد ہے میری ایک فریاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیے کہ آدم کی صحبت نے مجھے خراب کر دیا ہے اس کے پاس انکار کی لذت نہیں ہے اور یہ اب میری خودی پر اثر انداز ہو رہا ہے یہ اتنا سادہ ہے یہ نہ ہی نہیں کرتا میری ہر بات مان لیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے کسی مشکل سے گزرنا نہیں پڑتا اور میرا وہ جو گروت کا سفر ہے وہ اس کی وجہ سے رک گیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر اچھا مد مقابل سامنے نہ ہو تو آپ کا کھیل بھی اثر انداز ہوتا ہے بہت چھوٹی ٹیم ایک بہت بڑی ٹیم کا میچ ہو رہا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے اس کی صحبت مجھے خراب کر رہی ہے اس میں انکار کی قوت نہیں ہے یہ تو ایک تنکہ ہے جو میری ایک چنگاری نہیں سہ پا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اگر یہ تنکوں سے بنے تھے تو مجھے اتنی زیادہ آگ کیوں دی اے اللہ میرے پاس ہر شئے کا مزہ آ چکا ہے مگر میں ابھی تک ہارا نہیں ہوں میں فتوحات سے تنگ آ چکا ہوں مجھے وہ بندہ دے جو شکست کی لذت مجھے چکا سکے اے مجھے اس آدم کی تلاش ہے جو ابلیس کے سامنے آئے تو میرا بدن کپ کپ آئے میں ڈر جاؤں کہہ رہے یہ کون آگئے لیکن اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ان کے پاس تو قوت انکار نہیں ہے ان کی صحبت ابلیس کی خودی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ محنت نہیں کرتے اور یہ وہ شکاری ہیں یہ وہ شکار ہیں جو شکاری کے پاس خود بھاگے آتے ہیں تو شکاری کو کیا مزہ آتا ہوگا شکاری کو تو مزہ آتا ہے کہ وہ تیر نکالے کچھ بھاگے کچھ تھکے کچھ پسینہ بھائے یہ تو خود میرے پاس آتے ہیں کہ آؤ ہمیں مار دو یہ تو عاشق بدی ہیں ان کو ورغلانہ بھی نہیں پڑھ رہا یہ تو میرے پرانے پلینز کے اندر ہی صدیوں سے بار بار پزے چلے جا رہے ہیں نہ یہ خود آگے بڑھ رہے ہیں نہ مجھے بڑھنے دے رہے ہیں تو اب آپ یہاں دیکھئے ابلیس کی فریاد جعوید نامہ میں مولانا رومی اور علامہ اقبال علامہ لکھ بھی رہے ہیں کہ سامنے یہ ہے کہ اے اللہ میری پرانی عبادت یاد کر مجھے اس انسان سے آزاد کر میری پرانی عبادت کا کچھ لحاظ کر لیں میں معذرت چاہتا ہوں میں نے اس کے اوپر اتنا اعتماد کیا جس کے لئے آپ نے کہا یہ خلیفہ ہے تو میں نے کہا ارے خلیفہ ہوگا اس میں تو اللہ تعالی کے ناجانے کتنے اوساف ہوں گے وگر اس میں تو کچھ بھی نہ نکلا یہ تو تنکہ ہے جو ایک چنگاری نہیں سہ سکتا یہ تنکہ ہے جو ایک چنگاری پر برگلائی جاتا ہے اور یہ صدیوں سے مجھے ایک لذت نہیں دے سکا مجھے شکست کی لذت نہیں دے سکا میں اس پر اعتبار کیا میری پرانی عبادت یاد کر اے اللہ مجھے اس آدم سے ازاد کر